میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ اگر دوران نماز کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ وہ کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتا نماز کی حالت میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا یہ سنت نبویہ ہے اور جب بھی کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہیں مسلم شریف حدیث نمبر 537 اور ابو دعود حدیث نمبر 930 میں ہے کہ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز ایک شخص کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں یا رحموک اللہ کہا دیا تو لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے گویا کہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے تم لوگ اس طرح مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو تو لوگ اپنی اپنی رانوں پر ایسے ہاتھ مارنے لے گئے تو میں سمجھ گیا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں میں خاموش ہو گیا جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز ہے اور نماز میں تسبیر تحمید اور تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے دنیا کی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈاٹا نہ میرے اوپر سختی کی بلکہ نرمی سے اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ نماز ہے نماز میں تسبیح ہوتی ہے نماز میں تحمید ہوتی ہے نماز میں تکبیر ہوتی ہے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا لہٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے والا جو الحمدللہ کہا تھا اسے کچھ نہیں فرمایا اسے کچھ نہیں فرمایا اسے منع نہیں کیا کہ تمہیں چھینک آئی تو تم نے الحمدللہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا لہذا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر دوران نماز کسی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ اتنی زور سے کہہ سکتا ہے اتنی زور سے کہہ سکتا کہ وہ آواز خود بخود سن لے زور سے بلند آواز سے نہ کہے اور اگر کوئی شخص الحمدللہ کہنے کی آواز سن لے تو یا رحمت اللہ نہ کہیں وہاں چواب نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اتنی زور سے کہے کہ وہ اپنی آواز خود سن لے بلند آواز سے نہ کہے لہذا اگر دوران نماز کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے یہ سنت نبویہ سے ثابت ہے